بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کل اور پرسوں کے جو اقدامات ہوئے آپ نے دیکھا ہے کہ یہ جو اس وقت جو کیس ہے وہ سپریم کورٹ میں اور سپریم کورٹ کا جو پانچ رکنی بینچ ہے وہ اس کی اس کو سن رہا ہے اور کل بارہ بجے تک کے لیے سماعت جو ہے وہ ملتوی ہو گئی ہے اور اس پر بھی ہم بات کریں گے اور ساتھ جو ملک اس وقت صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پرائم منسٹر عمران خان نے آج بھی لوگوں سے بات کی اور انہوں نے وہی باتیں ریپیٹ کی انہوں نے کہا ہے کہ جی امریکن ج جو ہے انٹرفیرنس چاہتے ہیں ہمارے ملک کی خارجہ پولیسی کو جو ہے وہ خراب کرنا چاہتے ہیں ہمیں وہ چیزیں منوانا چاہتے ہیں جو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اور اب ہم نے یہ عیادہ کیا ہے اور اب ہم چاہتے ہیں کہ ہماری فورن پولیسی جو ہے آزاد ہوگی اور اس پر کسی دوسرے کی مداخلت برداشت نہیں کی جائے گی اپوزیشن جماعتیں کہتی ہیں کہ اس طرح کے جو لیٹرز آتے ہیں وہ روٹین میٹر ہے اور اس طرح کے جو لیٹر ہیں وہ اس وقت بھی آتے تھے جب ہم ہماری حکومتی جس طرح کے پرائیم نسٹر شاید خاکان عباسی نے کہا کہ اس طرح کے مراسلے بہت زیادہ آتے تھے لیکن ہم ان کو پڑھتے تھے اس کے اوپر ان کا جواب دیتے تھے اور اس کے بعد جو کنسرن سفیر ہوتا تھا اس کو بلا کہ اس سے بات کی جاتی تھی اسی طرح یوسف رضا گیلانی نے بھی یہی بات کی راجہ پرویز اشرف نے بھی یہی بات کی کہ ہمارے دور میں بھی اس طرح کے لیٹر آتے تھے لیکن یہ حکومت کہتی ہے کہ یہ لیٹر جب آیا اس کے لیے ہم نے جو سیکیورٹی کونسل کی وہ ہے ہماری جو فورسز ہیں ان کو بلایا اس میں چاروں چیف تھے جس میں تینوں جو مسلح فاج کے سربراہ اور اس کے ساتھ سا چیرمن جوائن چیف آف سٹاف کمیٹی بھی وہاں پر موجود تھے اور انہوں نے اس کے اوپر بات کی ہم نے یہ بھی کہا کہ آپوزیشن کو بھی آنا چاہیے لیکن آپوزیشن وہاں پر نہیں آئی تو اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ اس کے منٹس ہم نے بنائے اور ہم نے کہا کہ اس کی انکوائری ہونی چاہیے اس کے اوپر جو جب اجلاس ہوا تو آپ نے دیکھا کہ ڈیپٹی سپیکر جو قاسم سوری ہیں انہوں نے کہا کہ جونکہ بیرون ملک سے مداخلت ہو رہی ہے ملک کی سلامتی کا خطرہ ہے تو اس لیے یہ جو تحریک عدم اعتماد ہے اس پر ووٹنگ نہیں ہو سکتی میں اس کے اوپر رولنگ دیتا ہوں اور اس رولنگ کو جو ہے وہ چیلنج کیا اور مختلف جو تذیعہ کار ہیں ان کے اپنے اپنے تفسریں کچھ اس کے آگ میں بات کر رہے ہیں کچھ کہہ رہے ہیں کہ جی قانون کی خلاف ورچی ہے کچھ کہتے ہیں آئین توڑ دیا گیا ہے کچھ کہتے ہیں آرٹیکل سکس لگنا چاہیے یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں اس ملک میں اور اس وقت کوئی بھی پاکستان کی بات نہیں کر رہا ساری ایک دوسرے کو پر الزامات لگا رہے ہیں غداری کے الزامات لگا رہے ہیں اور اس وقت پاکستان کو بہت سے مسائل کا سامنا ہے جس میں ہماری اکانومی کا مسئلہ ہے دہشتگردی کا مسئلہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اور بہت سے مسائل ہیں جو کہ اس وقت نہ صرف عوام کے سامنے ہیں لیکن ان پر کوئی بات نہیں کر رہا تو اس پ ہم بات کریں گے اور ہمارے ساتھ ہمارے معزوز مہمان بھی موجود ہیں سب سے پہلے میں آپ سے ان کا تعرف کرائے دیتا ہوں حافظ عیسان خوکر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر لائر ہیں سپریم کورڈ کے وکیل ہیں حافظ صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے ہمارے ساتھ چوہدری خادم علی مانڈلا صاحب موجود ہیں تذیعہ کار ہے مانڈلا صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے حافظ صاحب چونکہ آپ مہرے قانون بھی بیریسٹر وکاس تبریز صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں بیریسٹر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا میں چاہوں گا کہ حافظ صاحب کی جانب جایا جائے حافظ صاحب آج آپ نے دیکھا ہے کہ ہم بات کریں گے سپریم کورڈ کے حوالے سے آپ نے دیکھا کہ سو موٹو لیا اور اس کے بعد ایک پانچ رکنی بینچ بیٹھا اور انہیں کاروائی شروع کر دی اب بارہ بجے کل دوبارہ ہوگا تو کیا خیال ہے کہ کیا ریزلٹ آئیں گے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سپریم کورڈ جو ہے اب وہ ایک مشکل فیصلہ ہے کیونکہ حکومت اس کے فیصلے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگی میرا اپنا خیال ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ سپیکر کی جو رولنگز ہیں ہم اس پہ ہی بمطلب ڈیپینڈنٹ ہیں ہم نہیں چاہیں گے کہ کوئی اس کے اوپر کوئی نئی چیز لے کے آئی جائے تو آپ نے دیکھا کہ اپوزیشن نے کہا کہ جی آپ لارجر بینچ بنا دیم وہ بھی نہیں بنایا گیا انہوں نے کہا کہ اگر مجھ پہ اعتبار نہیں ہے تو میں اٹھ جاتا ہوں تو اب کیا ہوگا کیا آپ کا کیا خیال آپ نے یقیناً آج کی ہرنگ سنی ہوگی گھرسی صاحب آپ کا بہت شکریہ ہے جو آج کل ایشو چل رہا ہے پاکستان کے اندر وہ پاکستان کا جو کانسٹیٹوشنل چند امپورٹنٹ میٹرز ہیں ان کے اندر یہ ایک معاملہ ہے جو سپریم کورڈ آف پاکستان کے اندر آیا ہے اور اس کے تین کریکٹرسٹک ہیں ایک اس کا کریکٹرسٹک یہ ہے کہ جب یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس نیشنل اسیمبلی کے اندر آئی تو پریزیڈنٹ آف پاکستان نے ایک ریفرنس تھرو اٹرنی جنرل جو ہے انڈر آرٹیکل ون ایٹی سکس کانسٹیٹوشن کے وہ سپریم کورڈ آف پاکستان میں بھیجا کہ جی سکسٹری اے کو ڈیفائن کیا جائے کہ کیا اس کے پیرامیٹرز ہیں اور اگر کوئی ڈیفیکشن آتی ہے تو اس ڈیفیکشن کا کانسیکونس کیا ہے اور گرمنٹ کا خیال یہ تھا کہ اس ڈیفیکشن کا کانسیکونس جو ہے وہ پرمنٹ ڈسکوالیفیکشن ہے سپریم کورٹ نے اس کے اوپر فائیو میمبرز بینچ بنایا جی اور اس کے بعد اس کے اوپر ہیرنگز کی ہیں اور چار اس کے اوپر ہیرنگز ہوئیں اور اس کے بعد سپریم کورٹ نے اس کیس کو ارجین کر دیا یہ سارا جو پروسس تھا وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے فائل ہونے سے لے کے اس کی ٹیکنگ پلیس سے پہلے کا تھا دوسرا پروسس جو ہے وہ اس وقت سٹارٹ ہوتا ہے کہ جب ارجین جب یہ کیس ہی ارجینسی کہا تھا تو ارجینس تو نہیں ہونا چاہیے تھے نہیں میں اس کے اندر یہ سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے دو تین دفعہ اپنی ہیرنگز کے اندر اس چیز کا آدھا کیا کہ چونکہ یہ امپورٹنٹ کیس ہے تو اس کو جلدی فیصلہ اس کے اندر آنا چاہیے لیکن چونکہ اس کے اندر کچھ آرگومنٹس لمبے تھے کچھ ریکارڈ کا اس چیز کے اندر تھا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید اس وقت لوگوں کے انٹرسٹ جو اس ساری ایک والو ہیں کہ اس سٹیج کے اندر شاید اس لیول پہ آ گئے تھے کہ وہ سپریم کورٹ کے اندر اس پروسیڈنگز کو پینڈنگ اور لمبا کرنا چاہتے تھے نہیں تو اس پروسیڈنگز کو سکسٹی تھری اے کا فیصلہ کیا جا سکتا تھا دوسرا اس کے اندر ایک چیز یہ آئی کہ جب ووٹ آف نو کانفیڈنس کا جو دو دن پہلے یہاں میرا ایک اور سوال آپ سے کہ یہ سکسٹی تھری اے جب ایٹین امینمنٹ ہوئی تھی سکسٹی ٹو کو تو ڈیفائن کر دیا تھا اس وقت ل لیکن سکسٹی تھری کو اس وقت کیوں کھل کے ڈیفائن نہیں کیا گیا نہیں نہیں سکسٹی تھری اے کو بھی ڈیفائن کیا گیا ہے سکسٹی تھری اے کے اندر دو اس کے پورشن ہے ایک اس کا پورشن یہ ہے کہ فرسٹ ٹائم جو پارٹی ہیڈ ہے یا پارلیمانی پارٹی ہے اس کا ہیڈ جو ہے اس کو یہ آہ کانسٹیٹوشنل پاور دی گئی کہ وہ اپنے جو پارٹی کے ممبرز ہیں ان چار معاملات کے اندر انہیں ڈریکٹ کر سکتا ہے کہ آپ نے ووٹ اس معاملے میں اس طرف استعمال کرنا ہے اس کے اندر ایک ووٹ آف کانفیڈنس ہے نو کانفیڈنس ہے اس کے بعد آپ کا منی بل ہے اور آپ کا کانسٹیٹوشنل منٹ ہے اس کے بعد اگلا یہ آیا کہ دوسرا اس کا ہے کہ اگر وہ وائل ایٹ کرتے ہیں تو ان کو ایک شو کاؤز دیا جائے گا اس شو کاؤز کے اندر جو ہے اگر وہ پارٹی ہیڈ سیٹسفائی نہیں ہے تو اس کے بعد سپیکر جو ہے وہ دو تین دن کے اندر جو ہے وہ ریفرنس الیکشن کمیشن کو بھیجے گا الیکشن کمیشن جو ہے اس کا تھرٹی ڈیز کے اندر اس کا فی کرے گا اور اس کے بعد جو ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے اندر جائے گا اور نائنٹی ڈیز کے اندر اس ساری ایکسسائز کو فائنل کیا جائے گا جو بھی اس کے اندر اگریفڈ آئے کونسٹیوشن جو ہے سکسٹی تھری اے کا وہ بڑا اس معاملے کے اندر کلیر تھا اور سپریم کورٹ کے ججز کی بھی آبزرویشن آئیں کہ اس کے اندر پینلٹی بھی پروائیڈ ہے جی وہ پینلٹی یہ پروائیڈ ہے کہ جو ہی آپ کے خلاف ڈیکلوریشن آئے گا الیکشن کمیشن آف پاکستان کا تو آپ کو آپ کی سیٹ سے ڈی سیٹ کر دیا جائے گا اور ڈی نوٹیفائی کر دیا جائے گا اب گورنمنٹ کا اس کے اندر خیال یہ تھا کہ چونکہ یہ صادق اور امین نہیں رہے تو وہ جو ان کا ڈسکوالیفیکیشن ہونا ہے وہ سکسٹی ٹو ایف کے اندر فال کرتا ہے جو جنرل پرسپشن تھا اس کے اندر جو ان پروسیڈنگز کے اندر تھا کہ اگر کانسٹیٹوشن کے اندر خود ہی پروائیڈ کر دیا گیا ہے کہ سکسٹی ٹری اے کا ڈی نوٹیفیکیشن ہے تو جو فردر اگر لیجسلیچز نے پروائیڈ نہیں کیا تو اس کو اس کے اندر دیکھا جائے لیکن یہ بات انڈر ڈسکوشنز تھی چونکہ جو سکسٹی ٹری اے اگر آپ جائیں تو بنیادی طور پر یہ ہورس ٹریڈنگ اور جو ٹرن کوٹس ہیں ان کو روکنے کا ہے اور اگر ان کو روکنے کا کانسٹیٹوشنل میکرز کی سپیرٹ ہے تو اس کے اندر میکسیمم پینلٹی جانی چاہیے تا کہ اب یہ یا آئندہ بھی کوئی ایسی جھرتی نہ کرے کہ اگر وہ کسی پارٹی کے کسی ایک سیمبل سے الیکشن لڑکے آتا ہے اور اس کے بعد ان کو وائلیٹ کرتا ہے اور میں تو اس میں یہ کہوں گا کہ اس کا امپیکٹ یہ پڑھ رہا تھا کہ جو ایک گورنمنٹ کی مجورٹی پارٹی تھی وہ منورٹی کے اندر کنورٹ ہو رہی تھی اور ڈیموگرافک چینج ہو رہی تھی اور اگر ڈیموگرافک چینج ہو تو اس کی سزا جو ہے وہ میکسیمم آنی چاہیے اور یہ سپریم کوٹ نے اس کو گائیڈ لائنز کے اندر سیٹ کرنا چاہیے اور ہونا بھی چاہیے یہ اس کا ایک تھا دوسرا اس کے اندر یہ آ گیا اور پانچ میمبرز بینچ بیٹھے دوسرا اس کے اندر یہ آ گیا وہ تو ہو گیا ایڈ جنر اب اگلا کیا ہوا اگلا یہ ہوا کہ جس دن یہ پروسیڈنگ سی اس پروسیڈنگز کے اندر لاو منسٹر جو ہے انہوں نے ایک ریزولوشن موو کی ایموشن موو کیا اور اس کے اوپر ڈیپٹی سپیکر نے ایک رولنگ جو ہے وہ دے دی چونکہ سپیکر شاید اس نے اس لئے اجلاس کو پریزائیڈنگ کیا کہ اس کے اپنے خلاب بھی ووٹ آف نو کانفیڈنس جو تھی وہ جو پارلیمنٹیرینز نے انہوں نے پیش کر دی تھی اب وہ ساری پروسیڈنگ سب کے سامنے ہے کہ سٹیپٹی سپیکر نے اس کو آرٹیکل فائیو کے ساتھ پڑا اور پڑھنے کے بعد اجلاس جو ہے اسے پروک کیا اب اس کے اندر جو بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی بھی پرائیمنسٹر کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس آتی ہے تو اس کے بعد پرائیمنسٹر کا جو سب سے پہلے قدغن لگتی ہے اس کے کانسٹیوشنل پاوز کے اوپر وہ اسمبلی کی ڈیزولوشن ہے جی اب ہوا یہ کہ چونکہ پرائیمنسٹر جو تھے اس کو اس چیز سے نکالا گیا چونکہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس سی اس کو انہوں نے موشن کو ٹرن ڈاؤن کیا آن ڈی بیسز آف آرٹیکل فائیو تو جو ہی پرائیمنسٹر کے وہ کانسٹیوشنل پاوز جو ہیں وہ ریسٹور ہوئیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرائیمنسٹر نے اگلے ہی چند منٹوں کے اندر قوم سے اڈریس کیا اور انہوں نے بتایا کہ جی میں نے ایڈوائز جو ہے وہ پرائیزنٹ آف پاکستان کو بھیج دی ہے کہ نیشنل اسمبلی کو ڈیزولو کیا جائے اور پھر اس کے بعد نیشنل اسمبلی ڈیزولو ہوتی ہے پھر اس کے ساتھ آٹومیٹکلی آپ کے کیبنٹ جو ہے وہ فارغ ہوتی ہے اس کے بعد جو اگلی چیز آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ جو پرائیمنسٹر ہے ان کو آرٹیکل نائنٹی فور کے اندر جتنی دیر تک نئی کیئر ٹیکر سیٹ اپ نہیں آتا یا نیا پرائیمنسٹر نہیں آتا اسے کنٹی کیوں نہیں ہے ایک نوٹیفیکیشن بھی جائر جاتا ہے سیم ڈے جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر مختلف پولیٹیکل پارٹیز اور ہماری جو سپریم کورٹ بار اسوسییشن ہے وہ چلی جاتی ہے اور وہاں پہ جا کے بار اسوسییشن کی بار اسوسییشن تو اس پہ بات کریں لیکن مانڈلا صاحب کو بھی میں صرف اس کو ایک تھوڑا سا کلوں پھر آپ مانڈلا صاحب کی طرف سے جائیے گا کہ اس کے اندر یہ ہے کہ جب وہ معاملہ سپریم کورٹ نے ٹیک اپ کیا ایز سو موٹو وہاں پہ ساری پولیٹیکل پارٹیز گئیں اس کے اوپر جو ہے وہ تھری میمبرز بینچ بنا اب تھری میمبرز بینچ کی بجائے وہ وہی پانچ میمبرز بینچ ہے جس نے پریزیڈنشل ریفرنس کو سنا ہے وہی پانچ میمبرز بینچ ہے اور ان کے پاس جو اب معاملہ یہ آیا ہے کہ کیا جو سپری کر کی رولنگ ہے وہ آرٹیکل سکسٹی نائن کے اندر پروٹیکٹیڈ ہے ایک اور اگر وہ پروٹیکٹیڈ ہے تو جتنی بھی پروسیڈنگ اس کے بعد پرائیم نیسٹر آف پاکستان نے کی ہے وہ ساری کے ساری والیڈ ہوں گی اور اگر سکسٹی نائن کو اس کے اندر کنورٹ کر دیا جاتا ہے کہ ایسی پروسیڈنگ جس کی بنیاد میلہ فائیڈے ہے یہ آرٹیکل نائنٹی فائیو کو روکنے کے لیے کی گئی ہے تو یہ اس کے اندر سپریم کورٹ انٹروین کر سکتی ہے تو پھر ساری جو پرائیم نیسٹر نے جو ایکشنز کی ہیں یا پریزیڈن نے کی ہیں اور ریورس کی ہیں صرف ایک میں بات چیز کرنا چاہوں گا کہ آپ نے یہ کہا کہ کون ڈیسائیڈ کرے گا کونسٹیٹوشن کے اندر سپریم کورٹ آف ہی پاکستان جا ہے وہ الٹی میٹ آر بیٹریٹر ہے اور سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ تمام دونوں کو بائنڈنگ ان پہ ہوگا جی مانڈلا صاحب آپ نے دیکھا کہ لیگل سائٹ پہ آفیس صاحب نے ہمارے ناظرین کو بتا دیا کہ یہ چیزیں ہیں اب پریٹیکل سائٹ پہ آتے ہیں اب یہ بتائیے گا کہ جو عمران خان کی موب تھی جو جس طرح آپ نے دیکھا ہے کہ نون لیگ تمام جو آپوزیشن جماتے ہیں انہوں نے تمام چیزیں ڈیسائیڈ کی ہوئی تھی کیبنٹ بھی پریزیڈن بھی تمام چیزیں اب یہ چیزیں ہو گئی ہیں پہلے جو آپوزیشن تھی وہ چاہتی تھی کہ الیکشنز ہو جائیں یہ سٹیپ ڈاؤن کر جائیں تو اب آپوزیشن یہ کیوں چاہ رہی ہے کہ کسی طریقے سے ہم لوگ وزیراعظم بنے ہماری کیبنٹ بنے الیکشنز میں کیوں نہیں جانا چاہتی بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ گورسی صاحب دیکھیں سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے جی کہ پاکستان کے اندر یہ جو تماشا ہے یہ کس نے لگایا ہے اور اس لگانے کی وجہ کیا ہے اور اگر دنیا میں کسی ملک کے ہیڈ ایڈا اف سٹیٹ کے خلاف اس طریقے کی سازش ہوتی اور باہر چھے وہ سٹیبلش بھی ہو جائے کہ اس ملک کا سفیر وہاں سے مراسلہ پہ ایجتے ہیں افیشلی وہ آنے کے بعد پھر ہماری جو نیشنل کونسل ہے سلابتی کی اس کے اندر ڈسکس کیا جاتا ہے جنڈے کو رکھا جاتا ہے پھر سارے اس کی تصدیق بھی کریں جی ویری نیکسٹے اس ملک کے امریکہ کے سفیر کو دفتر خارجہ میں بلایا بھی جائے جی بلا کے اس کو احتجاجی مراسلہ بھی اس کو دیا جائے تو پھر پیچھے کیا رہ جاتا ہے دنیا یہ دیکھتی ہے کہ کیا یہ ملک اس ملک کے ادارے آپ نے ہیڈ اف سٹیٹ کی افاظت نہیں کرتے جی کیوں ملک کا مران کا مسئلہ نہیں ہے یہ وزیراعظم پاکستان کا مسئلہ ہے یعنی پورے پاکستان کا بسلہ ہے تو یہ اداروں کا کام تھا ایف آئی اے ہے نیپ ہے پچھتر قسم کی جنسیاں ہیں نام لے لے کے بندہ سارا دل تھا گے وہ جنسیوں کے نام پورے نہیں ہوتے ہیں دنیا میں ماہ ناد جنسیاں مجھے بتایا کیا کرتے ہیں جی کیا جو لوگ شامل ہے اس میں ان کو پکڑ کے بند ہی کر سکتے تھے یہ سازش کو نکام نہیں بنا سکتے تھے لیکن کرنا کچھ نہیں جب کرنا کچھ نہیں تو پھر کیا ہوتا پورے بلک کو پوری دنیا کو بھئی ہم لوگ ہوتا ہے اتجاد ہی کر سکتے ہیں سبجل کیا کر سکتے ہیں کسڑکوں کے اوپر آجے امریہ صاحب فرمائے انہیں کہا لسیدہ کی زور محمد ناس جانا یا رونا تو بھئی بھریب آدمی یہ جو جتنی بھی پبلک ہے جو اتجاد کر سکتی ہے کام جو ہے وہ ادارے کرتے ہیں اداروں نے اپنا کام ماریہ صاحب آپ کو ٹائم دیں گے لیکن بیریسٹر وقاس عبرے صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہوا ہے بریسٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ جسے حافظ احسان صاحب کی بھی آپ نے گفتو سنی انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے الیبریٹ کی تمام چیزیں یہ بتائیے گا کہ اب آپ کے خیال میں سپریم کورٹ کیا فیصلہ کرے گی کیونکہ ایک طرف حکومت ہے حکومت کہتی ہے کہ جو سپیکر کی رولنگ سے ہیں اس کو چیلنج نہیں کیا جاتا دو ماہرے قانون ہیں وہ مختلف کہہ رہے ہیں کچھ جو ماہرے قانون ہیں وہ حق میں بات کر رہے ہیں کچھ کہتے ہیں کہ جی اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے سپریم کورٹ ہی فیصلہ دے گی تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا فیصلہ متوقع فیصلہ کیا ہو سکتا ہے اور کیا ہونا چاہیے اسی طرح آٹکل سکتی نائن ہے جس کا حوالہ دیا جا رہا ہے گرمنٹ کی طرف سے کہ سپیکر کی طرف سے جو بھی رولنگ دی جائے گی ہاؤس کے اندر وہ ایوینچولی الٹیمیٹی اور فنیلیٹی احتیار کر جائے گی لیکن میں یہاں پہ ایک ڈیفننس آف اپینین یہ رکھتا ہوں کہ جو سپیکر کی رولنگ ہے اگر وہ قانون اور آئین کے تابع ہے اس کی ان اکورڈنس ہے تو پھر وہ فنیلیٹی ضرور احتیار کرے گی لیکن اگر سپیکر جو ہے وہ ماورہ قانون یا ماورہ آئین کو اقدام کرتا ہے تو وہ بلکو فنیلیٹی احتیار نہیں کرے گی ان ڈیڈ کین بی چینلی بھی پور دی سپریم کوٹ آف پاکستان اگر سپیکر یہ رولنگ دے دے کہ پرائم نیسٹر کے عہدے کی مدد جو ہے وہ پانچ سال کی بجائے آج سے بڑھا کے ساتھ سال کر دی گی جو پرائم نیسٹر پاکستان امران ساتھ سال کے لیے وزیراعظم لیں گے تو کیا یہ رولنگ اسیپٹیبل ہے اڈمیسیبل ہے سپیکر اگر یہ کہے کہ ابھی مجودہ وقت کے اندر حالاتی سیز کے کمازی ہیں کہ پرائم نیسٹر صاحب کے اگنز ووٹ آف نو کانفیڈنس لائے بغیر ہم چاہے وہ موت کرشی کو نامزد قادر لیڈر آف ہو تو کیا یہ رولنگ اسیپٹیبل ہے اڈمیسیبل ہے سپیکر کی جو رولنگ ہے that must be in importance with the constitution of پاکستان لیکن جو فواد چودری نے وہاں پر پوائنٹس بڑے ہیں جب انہوں نے کہا کہ یہ چونکہ بیرون ملک سے مداخلت ہو رہی ہے تو اس رولنگ کے حوالے سے بات کریں باقی تو ہم دیکھیں میں دو چیزیں بات کر دو چیزوں پر بات کروں گا نمبر ون جو آپ نے فواد چودری کی بات کی دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ فواد چودری نے ایک جو ہے وہ ریزولیشن وہاں پر ٹیبل کی اور آرٹیکل پانچ کو ویپن اور ڈوائس بناتے ہوئے سپیکر نے وہ رولنگ جو تھی ووٹ آف نو کانفیڈنس کو وہ مستقر کر دی میں یہ سمجھتا ہوں کہ سپیکر کے پاس کسی کی لویلٹی کسی کی ڈس لویلٹی کسی کی گداری یا کسی کی وفاداری کو ماپنے کا کوئی پیمانہ کوئی پیرامیٹر یا کوئی کرائیٹری آویلیبل ہی نہیں ہے سپیکر کا کام اگر آپ ساری چیزیں پہلے سے ڈیسائیڈ کر کے بیٹھیں گے اچھا آپ صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے میل آف آئیڈی جب وہ کہتے ہیں شاہ محمود قریشی آج جب پریس ٹاک کر رہے تھے یا منسٹر جتنے بھی وہ کہتے ہیں کہ سیکیورٹی جو ہماری جو سیکیورٹی کونسل ہے کمیٹی ہے اس کا اجلاس ہوا اور انہوں نے اس کو اس میں تمام ہماری جو آرم فورسز ہیں انہوں نے کہا کہ یہ بالکل ٹھیک ہے تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ میل آف آئیڈی میری ایک چھوٹی سی باز اس میں ذرا آئیڈ کر لیجئے گا جو جب بھی ووٹ آف نو کانفیڈنس کی مومنٹ جو تھا جو سیکیورٹی کونسل میں پروڈیوز کیا گیا اگر یہ لیٹر ہاؤس میں لائے جاتا تو تین دن سے کم نہیں اور سات دن سے زیادہ نہیں ہائی کوٹ نے آنریبل جسٹس صاحب نے جب آپ کو روک دیا ہے کہ یہ کہیں پر نہیں لے کے جا سکتے تو آپ پھر کیسے لے کے جا سکتے تھے ایس طرف آپ یہ کہتے ہیں کہ اسمبلی کی جو پروسیڈنگز ہیں وہ پروٹکٹی ہیں وہ پلیلیجز ہیں پورس جو ہیں لیکن جب آپ کو کوٹ روک دے روک دے تو پھر آپ کیسے لے کے جا سکتے ہیں پھر تو میرے حیال میں کہ دونوں پوائنٹ آف بھی کے اندر تو آپ سے جاننا چاہتے ہیں نا ہمارے قانون ہے جب آپ کو کوٹ نے روک دیا ہے تو آپ پھر کیسے لے کے جا سکتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اسمبلی کی پروسیڈنگ ہے اسپیشلی پٹیننگ تو دی ووٹ آف لو کانفیڈنس اس میں کوٹ کا آرڈر کبھی بھی انٹر بھی انٹر پوز نہیں کر سکتا وہ اسمبلی جو ہے وہ سابرن ہے وہ سابرینٹی رکھتی ہے آنٹین ہے آن لیچ کوئی اس طرح کا معاملہ قانون یا معاملہ آئین کو ایکٹ کیا جاتا ہے جس طرح سپیکر صاحب کی طرف سے کیا گیا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں بطور سوڈنٹ آف لوج جس طرح آپ کے دوسرے وکیل صاحب بھی حافظ صاحب بات کر رہے تھے یہ تمام کے تمام ایکشنز جو ہیں وہ وائیڈ ایپ انیشنل ڈیکریر کیے جائیں گے سب سے پہلے سپیکر کی رولنگ اور پھر اس بنیاد پہ کھڑی ہونے والی بلڈنگ جس کے تائیں پرائیم جس صاحب پاکستان نے یہ اڈوائس کیا پریزیڈنٹ کو پریزیڈنٹ نے سمبلی ڈیزول کرنے کی جو سمبلی تو اس پہ سائن کیے تو یہ تمام کے تمام جو ایکشنز ہیں دیز آر ڈیفیکٹو دیز آر ناڈ ڈیجورو دیز آر ناڈ بائی دی لور دی کانسٹیٹویشن آف پاکستان اور آپ دیکھیں گے ایک دو دن کے اندر جو ہے یہ ساری سیزیں جو ہے کلیر ہو جائے گی اور سو فار ایز مائی لیگل پوائنٹ آویوز کنسٹان مجھے یہ لگتا ہے جیساں حافظ صاحب نے بات کی کہ یہ سیزیں ریورس ہو جائیں گی کبھی بھی آئین کی جو ہے وہ ایبروگیشن یا سبرجن نہیں کی جا سکتی تین نومبر دوزہ سار کو جو ایمرجنسی نافذ کی گئی تھی جس کو دوزہ نو میں ویلیڈیٹ بھی کر دیا گیا تھا اس کو لیٹر رن دوزہ گیارہ کے اندر پھر سے جو ہے نا ون آلینڈ بائیڈ ڈیکلیر کر دیا گیا تھا تو لہٰذا کوئی بھی ایس ایٹ جو معاورہی قانون ہو یا آئین ہو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسے ریورس کیا جانا چاہیے اور ہماری ڈیموگریٹنگ سوسائیٹی کے اندر باہر ہم یہ کہتے ہیں کہ اسمبلی کی پروسٹیڈنگ جو ہے وہ پروٹیکٹنگ ہے ہاؤس کی پروسٹیڈنگ پروٹیکٹنگ لیکن یہی ہاؤس کے لوگ جو ہے وہاں سے سینٹ کے معاملے کے اندر بوٹ آف نو کانفیڈنس کے معاملے کو ہر چیز میں وہ اڈوائزری جوریسڈکشن سیکھتے ہیں سینٹ کی آپ نے بات کی ہے تو سینٹ میں بھی انہوں نے جو الیکشن ہوا ہے اس کو انہوں نے بالکل کہا ہے کہ ہائی کورٹ نے کہ بالکل ٹھیک ہوا ہے آپ نے دیکھا یوسف رزا گلانی کیس میں بھی یوسف رزا گلانی کے خلاف فیصلہ آیا ہے تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں بیریسٹر صاحب دیکھیں دو باتیں سینٹ کی جانتا کہ آپ نے بات کی تو جب سینٹ کے اندر ان لوگوں نے حج زمین فروشی کی دونوں سائٹ سے آئی ہے نا صرف پی ٹی آئی کی طرف سے یا نون لیگ نا پیپرز پارٹی کی طرف سے جب ان کے پاس عددی اکثریت موجود نہیں تھی سر آپ ٹھیک ہے ہم آپ سے لیگل بات کر رہے ہیں ہم عددی اکثریت کو چھوڑ دیتے ہیں کہ کس نے کیا کیا اس نے بھی کیا سب نے کیا پی ٹی آئی نے بھی کیا نون لیگ کے لوگوں نے بھی کیا پیپرز پارٹی کے لوگوں نے بھی کیا میں صرف آپ سے لیگل ایسی ہے جاننا چاہتا ہوں کہ کیا سپیکر کی یا چیئرمن سینٹ کی جو رولنگز ہیں کیا اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جا سکتا ہے کہ نہیں بلکہ کیا جا سکتا ہے سو فیصد ان کو چیلنج کیا جا سکتا ہے جب چیلنج نہ کیا جائے تو وہ آن فیٹر اور آن فیلٹر اور آربٹری پاورز رکھے گا آپ صاحب ان کی جو آپ نے گفتگو سنی کئی چیزوں میں ابھی جنئر ہیں ظاہر ہے تجربے کے ساتھ ساتھ چیزیں آتی ہیں لیکن ان کا موقف اپنا اس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ بتائیے گا کہ جب کانسٹیوشن یہ کہتا ہے نائنٹی سیونٹی تیری کا کہ جو بھی سپیکر کی یا چیئرمن سینٹ کی رولنگز ہوں گی اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا ہے جو ایٹین امینڈمنٹ بنانے والے تھے آپ نے دیکھا پیپرز پارٹی کو سینئر رہنما ان کی بھی مختلف ٹی وی چینلز پہ جو ہیں گفتگو سنائی جا رہی ہے سینیٹر صاحب کی اور وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ سپیکر کی اور چیئرمن سینٹ کی رولنگز کو جو ہے وہ چیلنج نہیں کیا جا سکتا اس سے پہلے بھی ایک فیصلہ آیا ہوا جو ساتھ رکنی بنچ کا تھا جس میں جو کہا تھا کہ جو سپیکر نے رولنگز دی ہیں وہ ٹھیک ہیں اب کیسے ہو سکتا ہے کہ مختلف اعتزاز حسن صاحب کی بھی ہم نے گفتگو سنی اس کے علاوہ اور بھی راجہ صاحب جو ہیں مائر قانون ہیں ان کی بھی گفتگو سن رہے ہیں اور بہت سے جو نامور وقالہ ہیں اسی طرح سپریم کورٹ کے جو پریزیڈنٹ ہیں ان کی بھی بات کر رہے ہیں ڈیوائیڈ کیوں ہیں کیا ایسا فیصلہ نہیں آنا چاہیے تا کہ ہمیشہ کے لیے ایک بینچ مارک بن جائے دیکھیں گورسی صاحب دو چیزیں اس کیس کے اندر امپورٹنٹ ہیں ایک تو یہ ہے کہ جو آرٹیکل سکسٹی نائن جو آہ ڈیل کرتا ہے اسیمبلی کی پروسیڈنگز کو جی کہ آپ آہ اس کو کسی جگہ چیلنج نہیں کر سکتے اس کے دو بنیادی اوبجیکٹیو ہیں جی ایک یہ ہے کہ پارلیمنٹ کی ساورینٹی جی وہ مینٹین رہے اور دوسرا چونکہ پارلیمنٹ نے ڈیسین میکنگ کرنی ہوتی ہے اور اس کے میمبرز اپنا جو آہ ایکسپریشن ہے اس کا کھل کا اظہار کریں تو اس کو آپ کسی جگہ چیلنج کر کے لائیبل نہیں کر سکتے اور یہ ان چند آرٹیکلز کے اندر ہے جب نائنٹین سیونٹی تھری کا کانسٹیوشن بنا تو اس وقت سے لے کے یہ آج تک یہ اس کے اندر ہے اور کبھی بھی کسی بھی جو ہماری امنمنٹس آئیں ہیں اس کے اندر اسے چھیڑا نہیں گیا اب آپ نے اس کے اندر ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کی ججمنٹ کا رفرنس دی ہے جی کہ جو ہمارا ایک ریسنٹ کیس آیا جو سینٹ کا آیا اور سینٹ کا الیکشن پروسس ہوا اس پروسس کے اندر جو ہے جو معاملہ پہلے سنگل بینچ کے پاس گیا پھر وہ انٹرا کورٹ کے اندر گیا تو انٹرا کورٹ کے اندر ایک جو چیز آئی ہے سامنے جو ہے وہ یہ آئی ہے کہ جی اس میں تو کوئی شک نہیں ہے جو کانسٹیوشن کی یہ جو آرٹیکل بڑا کلیر ہے کہ جس کے اندر یہ ہے کہ آپ پروسیڈنگز کو کسی جگہ چیلنج نہیں کر سکتے اور اس کی رولنگ کو کسی جگہ چیلنج نہیں کر سکتے لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے اس ریویو کی پاور کو بھی ایکسسائز کیا ہے جو کانسٹیوشن کے اندر ہائی کورٹ کے پاس ہے چونکہ ابھی تک یہ ہے انہوں نے یہ کہا ہے اس کیس کے اندر کہ چونکہ دو اس چیز کے اندر معاملے ہیں نمبر ایک یہ ہے کہ گلانی صاحب جو اس وقت ہمارے آپوزیشن لیڈر ہیں وہ یہ کلیم کرتے تھے کہ جی ہمارے پاس مجورٹی ہے اور ہماری جو مجورٹی ہے اس کو آپ نے غلط کانٹی کے اندر کنورٹ کیا ہے تو ان کے پاس آپشن ہے کہ وہ جائیں اور اپنی مجورٹی کو ہے وہاں پہ کلیر کر دیں دوسرا انہوں نے یہ کہا اس چیز کے اندر کہ چونکہ کانٹنگ کے اندر وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ بیلٹنگ کے مختلف جگہوں کے اندر وہ نشان لگے تھے جس کو سپیک جو پریزائیڈنگ آفیسز تھا اس نے اسے کیا تو انہوں نے کہا جی کہ ان کو کانٹ کرتے ہوئے جو پریزائیڈنگ آفیسز تھے یعنی کہ آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ پروسس ہوا تھا نہیں نہیں میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ اس پریزائیڈنگ آفیسر کا جو ایکشن تھا اس کے اندر کوئی میلہ فائیڈے نظر نہیں آئی ابھی بھی جو ساری چیز سپریم کورٹ کے اندر ڈیبیٹ آئے گی وہ یہ آئے گی کہ کیا ڈپٹی سپیکر جس نے سپیکر کے بحاف پہ چلا اس کی میلہ فائیڈے اس کے اندر ہے دوسرا جو اس کے اندر یہ ہے کہ یہ ایک ایک ایکسٹر آرڈنری کیس ہے یہ عام سکسٹی نائن کا پروٹیکشن نہیں ہے کہ جس کے اندر آپ یہ کہیں کہ جی ایک اسمبلی کی پروسیڈنگ ہے جس کو آپ چیلنج نہیں کر سکتے اس کے اندر ایک ریجیم چینج کی بات آئی ہے اور ریجیم چینج کی بات یہ آئی ہے کہ جس دن ووٹ آف نو کانفیڈنس پریزنٹ ہونا ہے اس سے ایک دن پہلے جو ہے وہ لیٹر یہاں پہ آتا ہے میٹنگ ہوتی ہے اور اس میٹنگ کے اندر سارے کنٹنٹس جو ہیں وہ آتے ہیں ہمارے فورن آفیس کے لوگ ہیں ہمارا ایمبیسیڈر ہے وہ یہاں پہ آتا ہے اور اس کے بعد جاتا ہے اس کے بعد جو اگلی چیز یہ آئی ہے کہ اس ووٹ آف نو کانفیڈنس اس میٹنگ کا ایز پر گورنمنٹ سٹینس جو ہے وہ ایک کانسیکونس ہے اب اس کانسیکونس کے اندر اگر کوئی بھی آپ پروسیڈنگز لے کے جائیں گے تو کانسٹیٹوشنلی یا لیگلی ریجیم چینج کرنا جو ہے وہ کسی بھی جو فورن پار ہے نہ اس کا منڈیٹا اور نہ پاکستان کے اندر آنی چاہیے جو میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کے اندر جو چیز ہونی چاہیے تھی ساری کو سبسٹینشیٹ کرنے کے لیے کہ سات آٹھ کو یہ آئی ہے چودہ دن کا اجلاس تھا سات دن کا آگے تھا گورنمنٹ کو اس ساری ایکسسائز کو سب سے پہلے لے کے جانا چاہیے تھا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ کے اندر اور وہاں سے تاکہ اس کی ویریفکیشنز آتی ابھی بھی انہوں نے سیشن بولایا اور اس کے اندر سارے آپوزیشنز کو بولایا تھا لیکن انہوں نے کہا کہ ہم نہیں جاتے یہ ہے ہم مانڈلا صاحب سے تھوڑا سمجھ سے کرنا پھر اس کے آپ آجیے گا کیونکہ مانڈلا صاحب آج ٹائم بہت کام میں تو وہ اس کے اندر ہے کہ اگر پرائیم نیسٹر آف پاکستان اس ساری چیز کو ٹیبل کرتے اور ڈیبیٹ کرتے اور اس ڈیبیٹ کے بعد آپوزیشن کو اس کا رائٹ آف ریبٹ ملتا تو اس کے بعد اگر یہ رولنگ آتی تو وہ جسٹیسی ایبل کے ہونے کے چانسز جو تھے وہ سپریم کورڈ کے اندر زیادہ تھے اب بھی سپریم کورڈ آف پاکستان تین چیزوں پہ جائے گی یا وہ یہ کہے گی کہ یہ میلہ فائیڈ ہے اگر اس نے اس کو ٹرن ڈاؤن کرنا ہے دوسرا وہ یہ کہے گی کہ جو جو ممبرز تھے ان کی پارٹیسپیشنز نہیں ہیں صرف آپ نے پانچ منٹ کی پروسیڈنگز کی آگے کر دی اور تیسرا اس کے اندر وہ یہ کہے گی کہ جی آپ نے دوسری پارٹی کو سنا ہی نہیں ہے یا جس طرح مانڈلا صاحب نے کہا کہ وہ کہاں پھر آپ کی انویسٹیگیشن ایجنسیز تھیں کہ اگر اس کو ویریفائی کر کے کنکلوزیو لے کے آتے تو وہ اس کے اندر جاتے اور میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ یہ جو پرائم نیسٹر نے یہ ایکشن کیا ہے اس کے اندر اگر یہ ریجیم چینج والا یہ سارا معاملہ ہے تو ان ساری چیزوں کو تھورولی پروب آنا چاہیے تاکہ آپوزیشن ہو یا ہماری ٹریجری ہو جی وہ کسی بھی صورت اس ملک کی پولیٹکس کے اندر یا الیکشنز کے اندر جو ہیں اس ملک کی لائلٹی کے اوپر یا ڈس لائلٹی کے اوپر اگلا الیکشن نہیں آنا چاہیے نہیں تو ہمارے معاشرے کے اندر ہماری کنٹری کے اندر اور ہماری نیکسٹ جو پارلیمنٹ ہے اس کے اندر بہت بڑا فساد کھڑا مرلہ صاحب یہ بتائیں کہ جنسیز کو تو چلیں بات کی بات کرتے ہیں بار اسوسییشن ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی ہم نے دیکھا ہے کہ پہلے بھی الیکشنز ہوتے تھے آسمہ جانگیت بھی ہوتی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا ہے کہ جو حامد خان گروپ تھا وہ ہوتا تھا اور ان کے ایک انٹائے گروپ ہوتا تھا اب آزم تارٹ گروپ ہے اور اسی طرح دوسرا گروپ ہے لطیف خوصہ گروپ ہے اب یہ دیکھیں کہ جو پریزیڈنٹ ہیں سپریم کورٹ ٹف آہ بار بار کے وہ ایک پارٹی بنے ہوئے کیا ان کو پارٹی بننا چاہیے کیا ان کو وہ بات نہیں کرنی چاہیے وہ تمام وکالہ کے جو یہ سوال میں نے آف صاحب سے پوچھنا چاہیے تھا لیکن میں آف صاحب کو اس لیے نہیں آہ کہہ رہا کہ وہ خود بھی آہ نہیں بھائی اس کا جواب لیکن میں چاہتا ہوں کہ آہ مانڈلا صاحب سے دیکھیں بہت یہ ہے گورسی صاحب کے پورا ملک دیکھ رہا ہے کہ جب سے یہ سپریم کورٹ بار جو آہن بھائی بنی ہے ایسان بھائی صاحب جی میرا بھائی بننے کے فوری بات جو ان کا پہلا سٹیپ تھا یہ تھا کہ وہ نحل شریف جو آہن اس کو احل کر لو ٹھیک ہے اللہ اس کی درخواست فائل کی یعنی کہ یہ بھائر کا کام نہیں ہے بھائر ایک بہت بڑی بڑی ہے پورا ملک جو ان وہ دیکھتا ہے وہ لیڈ کرنے ہوتے ہے کہ یعنی کہ اگر آپ اس طریقے کے مجرموں کو یعنی کہ کوئی بات کریں کوئی غریب آدمی سانے مادل تاؤں نا لہور کا کیس ہے نا ایسان بھون صاحب کا یہ کام نہیں تھا کہ چودہ بندے جو قتل ہوئے سو بندے کو گولی ماری گی سرے آپ دن دے ہارے تو جناب میں ابھی بار کا پریزیڈنٹ بڑھ گیا ہوں تو سپریم کورٹ کے آگے التجاہ ہے کہ ڈیلی ویجز کے اوپر ارجنت ہے رنگن کی کرے اور اس کیا اس کا فیصلہ کرے تاکہ اون مقتولوں کو جو ہے نا کم از کام ہو وہ وارسین کو جانے صاحب تو ملے اور تھوڑے کیسے ہیں کراچی میں کتنی ٹارگٹ کے لنگ ہوتی تھی یہ منی لانڈر ہے یہ مقصود چوپراسی والا کے پیچھے بڑھ جاتا کہ بھئی یہ تین عرب پچہتر کروڑ اور باقی دو دن نوکر ڈالکی جانے کو سولہ عرب تو میرا خیال کوئی اس طرح کے جو ٹی 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 کہ وہاں دیکھتی کہ یار واقعی بار کے پیچھے لوگ باگتے پھر تو آپ کوئی پولیٹیکل لیڈر ایسا نہیں ہے جس نے کرپشن نہیں یہ جو جمہوری نظام ہے نا آپ کا جی گورسی صاحب اس کا نام ہی کرپشن کرپشن آپ چاہتے ہیں کہ جمہوریت نہ ہو پاکستان نہیں نہیں جمہوریت کریں کرپشن کے ساتھ کر سکتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ایک ممبر پارلیمنٹیرین ایم اینے ہو ایم پی اے ہو وہ کروڑ ہار پیا خرچ کرتے ہیں تو وہ کہاں سے نکالیں گے یہاں پاکستان میں جمہوریت ایک بزنس ہے اس کو بزنس کے طریقے سا آپ نے ٹریٹ کرنا ہے کہ جو لوگ پیسہ لگاتے وہ بنانے کے لیے لگاتے ہیں تو کوئی نقصان کے لیے تو کوئی نہیں لگاتا کہ یہ ساتھ آج میں کہی تو بھائی اس لیے تو کہہ چکا ہوں کہ سینڈ کو اور اس پارلیمنٹ کو ٹھیکے پہ دیں اس کی افیچلی بولی لگایا کرے تاکہ یہ غریب ملک مکروز ملک خدا کے لیے کہیں اس کا کردے تھوڑا اتر دیں اگر پچاس عرب کا ایک ایک سینڈ ہے یا سور عرب کا آپ لوگ نے بھی تبدیلی کو ووٹ دیا سب نے دیا لیکن بات یہ ہے کہ نہ کرپشن ختم ہوئی کرپشن انڈیکس بڑھ گیا جو بات یہ کیسے ختم ہو سکتی ہے بائیس سال عمران خان نے سٹرگل کی جی اس نظام کے لوگوں پر رہتے ہوئے بائیس سال لوگوں نے انویسمنٹ کی ہے پیچھے فینانسر کی ہے بائیس سال اس کی سٹرگل کے پیچھے آپ جلسے رے لیے درنے احتجاج یہ سارا ڈکا لینے کترہ پیسہ بنتا ہے اور اب بہار پہ بنتا ہے لوگوں نے باہر سے فرانسر کی ہے وہ پیسہ پورا نہیں کرے گے کمالات بھی ہیں میں کئی طور پر کہہ چکا ہوں کہ عمران خان کوئی امام بری کی درگاہ تو دہی تھی کہ لوگ آکے چڑھا وچڑاتے تھے اور بھائی لوگ پیج پارٹی نام کے کتنے پڑھ لیتے ہیں ٹکٹ دینے کے لیے کیسے پیسہ چلتا ہے سب کو پتا ہے کہ کیسے کیسے جوان لوگ خرچ کرتے ہیں اور اب ہاں کروڑ ہاں لگتا ہے تو ہم امید لگا کے بیٹھے ہیں اس نظام میں یہ جو نظام ہے نا یہ اقتدار تبدیل کرتا نظام تبدیل نہیں کرتا یہ قطر یہ غلط بہمی میں مات کرے کہ اگلی ہاں جو ہوں تو وہ بڑا زعب دے کے نظام کے دین ہوں کہاں سے زعب دیں گا پہلے وہ اپنے بچوں کو جتنے بیٹھے ہیں موشلی چاندیک اچھے بھی ہوں کہ شاید کو آپ نے جو ہیں وہ دارو ٹی بے کسارا کرنا ہے سب کی آپ دیکھیں ساتھ سے یہ جتنے بڑے سینئر بیرکریٹس ہیں ملٹی کے ہوں سیوال کے ہوں دوسرے ہوں سیاستان ہوں چاندیک چھوڑ کر سب کی آپ دیکھیں گے گرین کارڈ فیملی بچے بچے نہیں تو بھائی پار جا نا بھائی کوئی امریکہ میں ہوگا کوئی برطانیہ میں ہوگا وہ کیسے لٹکے پڑے ہیں وہ اندیرے دنیا دانتی ہے جدوشری کا نام بھی لے لیں آپ جدوشری چامل ہے نا جدوشری کیا سابقی نام ہے کوئی پیچھے دوڑا ہے اب یہ ساری لسٹیں نکال لیں پنامہ لیکٹی نکال لیں پینڈورا پیپر نکال لیں ابھی جب بہت سے بینک کی آئی ہے اچھا یہ آم تو مارلہ صاحب ہم یہ باتیں کہتے ہیں کہ جی یہ کرپٹ ہیں یہ نہیں پھر کرپشن ختم کیسے ہوگی پھر نظام کیسے تبدیل ہوگا مطلب بات یہ سلوشن کیا ہے کیسے سلوشن کیا ہے اس نظام میں جی آپ کا نظام ہے اللہ کا نظام جب تک آپ نے اسلامی نظام کی طرف نہیں جائیں گے آپ دل دل میں پرستے جائیں گے ریاستے مدینہ کی بات تو کٹتے ہیں بات کرنے سے تو کمل نہیں ہوتا نا بات کرنے سے کیا ہوتا ہے چالی چالی سال فیصلے نہیں ہیں مجھے یہ بتائیں اگر کوئی دوسرا ملک ہوتا اور اس طریقے تو اس کے ہیڈ آف سٹیٹ کے لیے کو باہر سے جو ہے نا وہ رجیم چینج کی بات کرتا تو یہ ملک جو ہے نا اس کے صفیر کو باہر کھڑا کرتا اور جو بندے انوال ہیں اور ان کو پکڑ کے سامنے لاتے ملک کی یہاں آنکھیں باندھیں سب کی سب دیکھنے کے باوجود باندھ ہیں کو بیان دیا کسی نے اگر ان کی ذاتوں کے اوپر کو بات آجے تو ساری دنیا کھڑی تو ہم نے یہ کر دیا ہم نے وہ کر دیا انہوں نے ایسے والے جن کر دیا تو یہ تو قانون نہیں بتا نہیں کیسے وہ دیکھنا ان ٹوٹ گیا ہے پہ جب کوئی دارہ کام نہیں کرے گا تو کسی ایک بندے نے کام تو کیا جو لوگ کاسم سوری نے کیا کیا تو صحیح کو غیرت کا مزارہ تو کیا کہ بھائی کسی ملک کو داروں کا کام تھا کہ وہاں تک چیز پہنچتی کیوں وہ بندے وہاں تک کیوں پہنچتے جن کی انوالمنٹ تھی پھر ساری ایک سیریز موجود ہے کہ کون کیسے مل رہا ہے کوئی امریکن کو مل رہا ہے یہ جتنے ملے ہیں ان کا ریکارڈ نکالے گی آ رہا یہ دوزار پندرہ میں تو عمران خان بھی ملتا رہا ہے میں ان کی بات کر رہا ہوں یہ دو ماہ میں جو ملے ہیں دو مہینوں میں فروری اور مارچ میں جو ملی ہے پوری دنیا بیچ میں کوئی سوافی ہے کوئی منحرف ملنے کا مطلب یہ ہوتا ہے اگر آپ امریکن امیسی میں جاتے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ان لوگوں کا ٹریکر کاٹر کا ہر دو مہین اگبال مر رہے ہیں تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں اگر کبھی ملے ہی دیں تو ان دو مہینوں میں ان کی جو ہے نہ وہ زیادہ جو ہے نہ وہ قربت ہو جانی تھی بات یہ ہے کہ آتاروں نے اپنا کام چھوڑا ہوئے بیل کلیر کٹ اور پوری دنیا میں تماشا ہے اور وہی ڈونٹ لو جیسے تھی اسمبلی ٹوٹنی سے وہ انڈیا میں موجود تھا اور بھارت کے صحابی انہوں سے سوال کیا کہ بھئی پاکستان میں رجیب چیز کے لیے آپ نے یہ کام کیا ہے آپ کا نام آ رہا ہے تو اس نے بولا کہ نہیں میں اس کے اوپر کو بول نہیں سکتا ہوں لیکن ہاں میں جو ہے نا پاکستان کے اوپر گہری جو ہماری نظر ہے یعنی کو اس نے ڈرائے نہیں کیا لیکن اسی نے آپ ایم ایف سے لون لینے میں مدد بھی کی بھائی میں کو بہت مدد یہ لون ہی تو جوڑوں میں بیٹھا ہوا ہے پیسے تو جو مرضی کرو وہ کیا کہا تھا اس سے رمزی جوسف کے وکیل نے کہا پاکستانی جو ہے ڈالر کے اپنی ماں پر پیش سکتے ہیں یہ آئی ایم ایف سے جوڑوں میں ہے ایپ ایف تو آپ کے جوڑوں میں بیٹھی ہوئی ہے کہیں ترہاں کہاں سے آئے گی پیسہ کہاں سے آئے گا برات کہاں سے آئے گی یعشیے کہاں سے کریں گے بار کے ٹرپ کیسے کریں گے بچوں کا بار کیسے پڑھائیں گے یہ ان لوگوں کا مسئلہ ہے غریب آدمی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے آفی صاحب آپ کی جانے باتیں بار اسوسییشن جو ہوتی ہے یہ بسیکلی تمام جتنے بھی وکالہ ہیں ان کے لیے ایک باڈی ہوتی ہے جو ان کو فسلیٹیٹ کرتی ہے اور اس کی ایک بڑی ویلی ہوتی ہے اور سپریم کے بالکل جیسا ہوتا ہے جس طرح کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہے اسی طرح جو بار کا پریزیڈنٹ اس کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ وکالہ کے لیے اس سے بھی زیادہ امیت کامل ہوتا ہے لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ جتنے پچھلے کئی سالوں سے آسمہ جانگیر کی بھی آپ دیکھ لیں بات کر لیں اس سے پہلے جتنے بھی پریزیڈنٹ گزرے ہیں اب یہ جے یو ای ایف میں نام نہیں لیتے یہ کیا بات ہے کہ یہ تمام کے تمام لوگ جو ہیں پولیٹیکل پارٹیز کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ایسی کیا وجہ ہے کیوں نہیں یہ انڈیپینڈنٹ ہوتے یہ وکالہ کے لیے کھڑے کیوں نہیں ہوتے کانسٹیوشن کے لیے کھڑے کیوں نہیں ہوتے لیگل فرٹینٹی کے لیے کھڑے کیوں نہیں ہوتے کیوں پولیٹیکل لیڈرشپ کے پیچھے کیا سینیٹر بننے کے لیے ایمینس بننے کے لیے پریولیج پرکس لینے کے لیے کیا وجوات دیکھیں بنیادی طور پہ تو جتنی بھی بار اسوسییشنز ہیں اس کے اندر جو ان کا رول ہے وہ انڈیپینڈنٹ آنا چاہیے اور رول آف لاؤ کے لیے آنا چاہیے اور ان کے جتنی ریپیزنٹیوز ہیں وہ پروفیشنلز آنے چاہیے اور بار کے اندر بھی بہت زیادہ یہ کنسرنز ہیں اور آپ اس چیز کو سیکنڈ بھی کریں گے کہ ہمارے اس وقت جو ریپیزنٹیوز مختلف بار اسوسییشنز کے اندر آ رہے ہیں ان کا جو پولیٹیکل آفیلیشنز وہ بھی ہے اس کے اندر اور دوسرا یہ ہے کہ ایک جو کامپیٹنسی کا یا انٹیگریٹی کا بھی بہت بڑا ایشو جو ہے وہ اس چیز کے اندر آیا ہے اب اگر ہم اس سارے مکسچر کو آپ دیکھ لیں تو اس کے اندر یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی یہ لائیز ہیں ان کا کسی نہ کسی پولیٹیکل پارٹی سے تعلق ہوتا ہے اور اس پولیٹیکل پارٹی سے جب آپ کا تعلق ہوتا ہے تو ڈیفینٹلی آپ کی چیزیں جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں اور آپ کی لائیکنگ یا ڈس لائیکنگ جو ہے وہ اس کے اندر سامنے آتی ہے بٹ بنیادی چیز اس کے اندر یہ ہے کہ اگر کوئی بھی چیز ایسی ہے اور معاملہ سپریم کورڈ آف پاکستان کے اندر چلا گیا ہے تو سپریم کورڈ آف پاکستان ہی اس کی ultimate authority ہے جس نے اس چیز کا فیصلہ کرنا ہے کہ آیا وہ چیز ٹھیک آئی ہے یا آیا وہ چیز غلط آئی ہے ابھی بھی آپ دیکھ لیں نا کہ جس پٹیشن کا بھی آپ نے ریفرنس کا پہلا حوالہ دیا ہے وہ ابھی بھی سپریم کورڈ کے objection سٹیج کے اوپر ہے کہ اس کے اندر لوکست انڈائے کا ایشو ہے یا اس طرح کی اور ایشوز ہیں دوسرا آپ یہ دیکھ لیں کہ ابھی ایک دوسری پٹیشن آئی تھی جس کے اندر law and order کی situations آئی تھی اس پٹیشن کی جو پریز تھی اس کو اٹینی جنرل آف پاکستان نے خود کنسیڈ کیا ہے کہ جتنی بھی پریز تھی اس کی اس کے اندر انہوں نے ساری پریز کو کنسیڈ کیا ہوا ہے تو اس کے دو طرفہ چیزیں ہیں لیکن میں آپ کی بات کو بالکل اس چیز کو سیکنڈ کرتا ہوں کہ ہماری بار جو ہیں ان کو rule of law کے لیے اس ملک کے جسٹس سسٹم کے لیے اور اس ملک کے اندر انصاف کی فرامی کی بہتری کے لیے ہمارے چیف جسٹس صاحبان کے ساتھ اور ہمارے جو ڈسٹٹ جو ڈشری ہے اس کے ملک کے ساتھ کام کرنا چاہیے چونکہ اگر اس ملک میں انصاف نہیں ہے اس ملک کے اندر لوگوں کو جلد انصاف نہیں ملتا یا ہمارے انصاف کے سسٹم کے اندر corruption ہے یا اس کے اندر delay اس چیز کے اندر ہے تو نہ صرف معاشرے کے اندر انصاف کا سسٹم بلکہ اس کے اندر جو lawyers ہیں ان کا بھی متعلق جو ہے وہ question mark جو ہے وہ آ جاتا ہے اس چیز کو اب یہ تو ایک aspect ہے دوسرا aspect یہ ہے کہ جس طرح انہوں نے بھی بات کی کہ چالیس چالیس سال تک جو cases ہیں وہ پڑے رہتے ہیں ابھی ایک case آیا کہ جو سو سال سے زیادہ لاہور آئی کوٹ کے اندر pending تھا آپ نے سپریم کوٹ کے اندر دیکھا کہ بعض دفعہ بندے جو ہیں وہ فوت ہو گئے ہیں اور ان کے ہم murder appeals کو کر رہے ہیں تو جو parliamentarians کا بنیادی رول ہے اس ملک کی legislation کے اندر اور میں اب لکھتا بھی ہوں بولتا بھی ہوں جی کہ یہ ڈیڑھ سو سال کا جو ہمارا فرسودہ اور dysfunctional judicial system ہے یہ دو ہزار بائیس کے اندر نہیں چل سکتا اس کے اندر سارے vested interest protected ہیں چاہے وہ ہماری civil bureaucracy ہے چاہے وہ ہمارا اس کے اندر judicial system کے stakeholders ہیں اور چاہے ہمارے آپ کا بہت اللہ ہے ہی نہیں ہے ہمارا دیکھیں اٹھارہ سو اٹھانوے کا آپ کا سی آر پی سی ہے انی سو آٹھ کا آپ کا سی پی سی ہے انی سو اکیس کا جو ہے چالیس کا آپ کا arbitration act ہے اور ہم نے even یہ ہے کہ جو ہمارا یہ موجودہ system بھی جو چل رہا ہے یہ بھی انڈیا کا جو نائنکین تھرٹی فائی ویکٹ تھا اس کے اندر چل رہا ہے اور دو چیزیں میں آپ کو بتاؤں کہ یہ problem کیاں سے آئی ہے ایک problem یہ آئی ہے کہ جب انگریز یہاں سے گیا تو ہم نے ان کے تین چیزیں جو ہیں انہیں for the time being adopt کیا اور وہ adopt کرنے کے بعد آج تک چلی آ رہے ہیں ایک ہم نے ان کا governance structure لیا دوسرا ہم نے ان کے politicians لیے اور تیسرا ہم نے ان کی bureaucracy لیجی اب 35 کے act جو تھا وہ basically اس ملک کے لوگوں کو rule کرنے کے لیے تھا اس کے اندر public service کا کوئی concept نہیں تھا دوسرا آپ دیکھیں کہ جو bureaucracy انہیں بنائی تھی وہ اس ملک کے لیے بنائی تھی کہ ان لوگوں کے اوپر آپ نے control کرنا ہے اور اپنی authority کو establish کرنا ہے اور اس ملک کے اندر آپ نے جو ان کے resources ہیں یا اس ملک کا جو revenue ہو اس کو آپ نے اکٹھا کرنا ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج تک ہم ایک ایسے چو ڈی سی اور ایک ssp سے باہر نہیں نکلے تیسری چیز یہ آئی کہ جب 1940 کے اندر ہماری جو movement تھی اس کو succeed ہونے ملی تو جب چھالیس کے انتخابات آئے تو وہ سارے جو لوگ تھے وہ convert کر کے مسلم league کے اندر آئے اور وہ سنتالیس کا وہ politicians وہ آیا اور چھپن تک ہم اپنا constitution نہ بنائے یہ اس ملک کی بدقسمتی کی بات ہے کہ جو پہلا اس ملک کا governor general بنا وہ ایک bureaucrate بنا پھر آپ دیکھیں اس کے بعد فوج آگئی پھر آپ کا 62 کا آگیا پھر آپ کا 69 کا آگیا پھر آپ کا 73 کا آگیا پھر آپ کے ملک کے اندر 79 کا آیا پھر اس کے بعد آپ کے ملک کے اندر 86 کا ایک order آیا پھر آپ کا 99 کا آیا پھر اس کے بعد 2004 کا الف ہو آیا پھر آپ کے ایٹینتھ amendment اس کے اندر آئی تو اب جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب وہ time آگیا ہے کہ جس کے اندر یہ ساری چیزیں آگئی ہیں تو تین چیزوں کے اندر ایک national charter آنا چاہیے ایک charter آنا چاہیے ہمارے ملک کے justice system کے لیے ایک charter آنا چاہیے ہماری national economy کے لیے اور ایک آنا چاہیے ہمارے ملک کے governance system کے لیے کہ تمام ہمارے جو political parties ہیں یا بڑے لوگ ہیں یا جا رہے ہیں وہ ساری چیزیں یہ settle کر کے اگلے election کی طرف جائیں تاکہ کل کو اگر کوئی بھی آئے گا میں اور ان کی بات سے بچاری صاحب کی بات سے متفق ہوں کہ جس طرح کی آپ چیز بوئیں گے ریزلٹ تو اسی طرح کا آئے گا جب آپ کی اس بٹی کے اندر یہ چیزوں کے اندر یہ ساری چیزیں corruption ہے ویسٹڈ انٹرسٹ ہے absolute system ہے description جو ہے وہ unbridled قسم کی ہے اور اس کے بعد most important یہ ہے کہ system جو ہے وہ چوک ہو گیا ہے اور hook up ہو گیا ہے جی اب ان ساری چیزوں کو جتنی دیر تک آپ کے major surgery آپ اس کی نہیں کریں گے اور اس سارے system کو overall نہیں کریں گے آپ کا ملک آگے جا ہی نہیں سکتا یہ دس election کروانے ہیں اس کا results یہ ہی آئے گیا آپ دیکھ لیں کہ دنیا کے اندر ہم اس وقت dollar کا اندازہ کرنے ایک سو چوراسی پہ چلا گیا ہے آپ یہ دیکھ لیں کہ ساؤتھ ایشیا کے اندر ہم lowest country ہم چلے گئے ہیں جی بنگلہ دیش سے آگے نکل گیا ہے justice system کے اندر جو ہے وہ ہمارا نمبر ایک سو چالیس آگیا ہے corruption کے اندر پچھلے تین چار پانچ سال کے اندر جو ہے وہ ہمارے بیس بیس بائیس بائیس جو ہے numbers اس کے اندر بڑھ گئے ہیں معاشرے کے اندر آپ دیکھ لیں ابھی رمضان ابھی start ہوا ہے تو جو چیز ایک دن پہلے سو روپے تھی وہ اگلے دن دو سو روپے لیمو چار سو روپے پہ چلا گیا ہے آپ دیکھیں کہ tomato کس چلا گیا ہے پھلا آپ اس چیز کے اندر چلے گئے یہ ہم کسی جو ہیں governable society کے اندر ہم نہیں رہ رہے ہم ایک lawlessness society کے اندر رہ رہے ہیں جس کے اندر چند لوگ protected ہیں جو اس ملک کا مال کھا رہے ہیں اور باقی ساری عوام جو ہے وہ پیسی جا رہی ہے اور آپ کے ملک کے اندر تو 70% جو لوگ ہیں وہ دو وقت کی روٹی کمانا ان کے لیے مشکل ہو گیا ہے لیکن یہ ملک اس طرح آگے نہیں چل سکتا اس کے لیے آپ کو یہ سارے steps لینے پڑیں گے اور جتنی دیر آپ steps نہیں لیں گے ہمارے prime minister ساڑھے تین سال سے انہیں بات کی کہ rule of law مدینہ کی ریاست مدینہ کی ریاست کے تین fundamental principles میں آپ کو بتاؤں سب سے پہلے تھا کہ top کی appointment سی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھ لیں کہ کن کن لوگوں کو انہوں نے کن کن عوضوں کے اندر لگایا اور انہوں نے deliver کی ساتھ تک کیا جی کہ لاکھوں مربع کلومیٹر دیا اس کے اندر وہ آئے دوسرا ہمارا جو خلافائے سسٹم تھا جس دن ہمارے ملک اس سسٹم کے اندر پرنسپل سیکریٹی کا concept آیا اور بیورکریسی کا concept آیا اس کا دیکھ لیں اس سے پہلے کیا حال تھا حضرت عمر فاروق کا آپ دیکھ لیں پھر اس کے بعد welfare state کا آپ concept دیکھ لیں کہ کس طرح state کے اندر گئی پھر دوسرا آپ دیکھ لیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا کہ پونے دو سال کے اندر کس طرح جائے زکاعت لینے ملا نہیں تھا یہ all is about governance all is about for those people who are professionals who have the integrity for the country who are the loyal of this system جی اور most important یہ ہے کہ جب وہ اپنا کام کریں تو اس کے اندر ایک دین کی وجہ سے ڈھرکا بھی لم ہو اس کے اندر ہو اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی رضا بھی اس کے اندر شامل ہو اگر ہم یہ چیز نہیں کریں گے تو جتنی مرضی ہم باتیں کرنے جتنے ہم اس سسٹم کے ساتھ 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 جس طرح اب حافظ صاحب نے بڑی اچھی طریقے سے اسلام کے ساتھ بھی ریلیٹ کیا اللہ کو لیگل جو چیزیں تھیں وہ بھی انہوں نے بتائیں کہ کہاں کہاں فلاؤز ہیں عمران خان وہ واحد حکمران تھے جن کو تمام ہماری جتنی بھی ادارے ہیں ان کی حمایت حاصل تھی اور absolute پارٹ تھی ان کے پاس حمایت حاصل تھی جی حمایت حاصل تھی چلیں بعد میں اختلافات ہوئے تو ٹھیک ہے لیکن شروع میں تو ان کو حمایت حاصل تھی اب یہ بتائیں کہ انہوں نے جو عہدے تھے گورنرشیپ تھی چیف منسٹرز تھے منسٹرز تھے اداروں کے سربراہان تھے کوئی ایک ادارہ بتا دیں کہ جس میں ریفارمز ہوئی ہوں اور وہ ادارہ جو ہے پرافٹ میں کیا ہو دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ باتیں کرنی تو بڑی سان پریکٹیکل دیکھیں جی کہ ایم کی ام کو کہتے تھے کہ یہ دہشت کرد جماعت جی یہ نظام ہے کہ دہشت کردوں کو ساتھ رکھنا پڑتا ہے جی چودریوں کے لیے پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو پر ویز لائے یہ نظام کی کمزوری ہے کہ آپ کو ساتھ بٹھانے پڑتے ہیں شیقر جید میں اس کو چپڑا سی نہ رکھوں اس کو ملک دینا پڑتا ہے یہ نظام ہے آپ کا آپ میرٹ کا ہوسی یہاں تلاش کرتے ہیں نظام نظام چینج کس میں کرنا ہے چینج کیوں کریں گے کیوں تو کس لیے یہ نظام ہوتی رہیں گی یہ چیزیں چلتی رہیں گی ٹیو چینج پہ بھائی بات یہ کس لیے نظام چینج کریں گے ان کو کوئی تکلیف ہے جتنی لیڈ کلاس گنتی کی ہے آپ حساب نے کہ ان کو کوئی پریشہ نہیں ہے اس نظام سے وہ بینیفیچری ہے اس نظام کے جن کے ہاتھ میں اللہ نے طاقت دی ہے اور انہی کے آپ کو امپائر باہر ملیں گے کسی کو غریبات بھی مزدور ہے تو باہر پر نامال اس میں نام نہیں ہے کیوں چینج کریں گے اور یہ نظام یہ نظام ان کو چھوٹ کرتا ہے یہ نعرہ تو لگا سکتے ہیں تو پیٹ پہ پتھر باندے گے دیکھیں نعرہ لگانے والا پتھر نہیں باندے گا غریب آباب کو باندنا پڑتا ہے نعرہ تو لگ جاتا ہے کہ ہم گھاس کھائیں گے دیکھیں نعرہ لگانے والا نہیں کبھی گھاس کھایا اس کو تو پتہ نہیں اس کے حساسے کہا کہا ہے اس کی تو پتہ سکتر نسلے باہر پیٹھ کے پتہ نہیں کیا کہاں یہ چی کرے بات یہ ہے بات یہ ہے بات یہ ہے بات یہ ہے لیکن بات یہ ہے کہ اس کو چینج کیسے کرنا ہے سلوشن کیا ہے کیا ہونا چاہیے چینج کیسے کرنا ہے میں اس کو بتاؤں نا یہ ہم اسلام کی بات کرتے ہیں جتنے مولوی ہمارے کٹھے ہوتے ہیں یہ مذہبی جماعتیں بناتے ہیں یہ فضل الرمان اس نے بولا جو عورت کیوں کو برا نہیں عرام ہے حدیثہ کا علیہ السلام کہ وہ قوم کبھی فلاہ نہیں پا سکتی جس نے عورت کو اپنی حکمرانی دے دی یہ حدیث ہے نبی اکرام صلی اللہ لگر پیچھے اٹھ کے کمپرمائز کی اگر ساتھی اسی بھی اٹھ کے ساتھ بیٹھ سارا کوئی کرتے ہیں نا بھائی جب آپ کا اپنے نظریات سے اٹھ جائیں گے قرآن میں کیا بار بات ہے اللہ پاک اللہ زینہ امک کنہم فی الارد آقام السلاطہ و آت ساکاتہ و امرو بالمعروف و نا ہوا من المرکر امرو بالمعروف اس کے بنیادی یہ منشور ہے چار کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ اگر میں سرزمین کے اوپر کسی کو اکبرانی دیتا ہوں طاقت دیتا ہوں تو پہلا کام اس کا کہا ہے اکام السلاط کہ نماز کا جو نماز اس کو قائم کر رہا ہے پورا اکام السلاط و آت ساکاتہ زکاة کر رہا ہے تیسرا و امر بالمعروف کہ اچھائی کا حکم دینا اور چوت ہے و نا ہوا من المرکر کہ برائی سے وخنا حکم دینا یہاں کیا حکم ہے کہ آپ دیکھیں یہ معصوی ہے ہمارے چینل کے پبندی سے پانچوں کا ذانہ ہوتی ہے کوئی سپیچ ہو کوئی تقریر ہو پریزیڈنٹ ہو چیپ ہو کٹ کے نماز کرتا ہے میں آزان کا وقت دیکھیں یہ پی ٹی وی سرکاری چینل ہے نا کئی دفعہ ہم بول ہوئی چکے ہیں دیکھیں ہوئی چکے ہیں دیکھیں پراہ رہی وہ ایک دفعہ ہم دیکھ رہے تھے کہ جب گیا پرائم نیسٹر بلگیت جمعہ کا دن تھا تیس پہل یہ جب اسمبلی بنی ہے نکی تو جمعہ والے دن ایر جمعہ کے اوپر تقریر شروع ہے وہ بعد میں میں نے فون کیا کہ جمعہ والے والا صاحب کا گیا یہ دیاست مدینہ اکثر کئی دفعہ پوائنٹ آٹ ہم نے کیا کہ جب ازان مغرب کی ازان کی بات کر رہا ہوں اور تقریریں شروع ہوتی یہ کال آپ نے دیکھا یہ جب بشباج مقدور چبرازی والا وہ کال پورا لاؤنشکر لے کے بیٹھا ہوں مغرب کے ٹیم کہ سارے بیچ میں بھول ہوئی بھی بھائی کوئی بتا بات نہیں کر سکتا جورت کے ساتھ کہ یار آپ کیسے دین کی بات کرتے ہو وہ بھائی دین کا اسلام کا پہلا کام یہ ہے کہ آپ کو اللہ کے ہاں جو ہے نا سر پہ سجود ہونا ہے وقت میں نماز پڑھنی ہے جب آپ اس طرح جائیں گے نہیں تو بات اسے کہتے رہو ریاست مدینہ نبھل بانگی ریاست مدینہ ایسے نہیں بنے گی بات یہ ہے کہ اس نظام میں جیسے آپ صاحب نے کہا اس کو میجر سرجری کی ضرورت ہے یہ کرنے والا کون ہے دیکھو بات چنہیں یہ میں نے کہا کہ یہ جو نظام ہے یہ نظام یہ اقتدار اور شخصیات تبدیل کر سکتا ہے نظام تبدیل نہیں کر چونکہ ٹائم دیکھ رہے افغانستان میں بیچ سال انہیں جنگل لڑی نا بیچ سال کے بارے سپر پاور کو انہیں نکالا نکالا تو جس دن وہ پدرہ تاریخ تھی پدرہ گست جی تو اگلے دن جو ہے نا کسی کو بتانا نہیں پڑا کھبا تھی ان کو کہ آپ نے پردے میں باہر آنا ہے ان کو پتا تھا ان کی جنگل لڑا صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ جی ناظرین آپ نے ہمارا پروگرم دیکھا میمانوں کی گفتگو بھی سنی آپ دیکھیں کہ سپریم کورٹ کل کیا فیصلہ کرتی ہے فیصلہ ایسا ہونا جائیے جو ملک کے لیے اچھا ہو اپنے مزبان کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ ملک کے لیے اچھا ہونا جائیے گا